اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میدہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو مینویل گاڑی چلانے کا طریقہ سکھاؤں گا اگر تو آپ نئے ہو میرے چینل پہ تو میرے چینل کو لائک کرو سسپرائب کرو بیل آئیکن کو آن کرو جو کہ سب سے پہلے آپ کو میری ویڈیو جب آپ گاڑی چلانا سیکھیں گے تو اس کا طریقہ اور ہے اور سیکھنے کے بعد جب آپ روڈ پہ گاڑی چلائیں گے تو اس کا دوسرا طریقہ ہے جب آپ گاڑی سیکھنا شروع کریں گے تو اس کے لیے کھلی جگہ ہونی چاہیے روڈ ایسا ہونا چاہیے جہاں ٹریفک نہ ہو دوسرے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اگر نئی سوسائٹی ہے اس کے روڈ ہیں تو اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے اور دوسرے میں نے یہ کہنا ہے کہ جب آپ گاڑی چلائیں گے تو کنفیوز ہوتا ہے آدمی تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے جتنی بھی ہتاکہ میں بھی ایسے ہی کنفیوز ہوتا رہا ہوں تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کبھی غلطی سے کوئی چیز دب گئی کوئی نہیں دبی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد روانگی میں آتا ہے اور جو یہ ہینڈ بریک ہے اس کو آپ نے بس ایک دفعہ کھولنا ہے بریک ریلیز کرنی ہے دوبارہ بار بار نہیں لگانا یہ بریک ہے ہینڈ بریک تو اس کو ایک دفعہ ایسے کھولنے کے بعد چھوڑ دینا ہے جب پوری آپ کی ٹریننگ مکمل ہو جائے تو پھر اس بریک کو لگانی ہے کیوں کہ ابھی کنفیوز ہو جائیں گے بار بار کی وجہ سے ڈرائیونگ سیٹ جو ہے اس کو آپ نے جب ڈرائیور آپ کو اترے گا اور گاڑی دے گا اس کے بعد اس سیٹ کو آپ نے ارجسٹ کرنا ہے اپنے مطابق یہ دیکھیں یہ لاسٹ ہے یہ ہے اس کو ایسے تو اس کو آپ سینٹر میں رکھیں یہ آپ کا ایزی پاؤں ہو اس طریقے سے کیونکہ اس کے بغیر آپ گاڑی اچھی نہیں چلا سکتے سیکھنے میں بھی مشکل رہے گی گاڑی چلانے میں بھی مشکل ہوگی اور اس میں گاڑی چلاتے ہوئے ٹوٹل دس فنکشن ہیں جو ہم نے استعمال کرنے ہوں اس میں کبھی دو کبھی تین ایک وقت میں استعمال کرنے ہوں تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں فرسٹ ہے سٹیرنگ سٹیرنگ اس کے بعد یہ جو ہے اب یہ یہ ریس ہے اس سے گاڑی دوڑتی ہے جتنا دبائیں گے اتنا دوڑے گی یہ بریک ہے بریک ہے یہ رکھنے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ کا کلچ ہے کہ جب گاڑی چلتی ہے اس سے گاڑی کھڑی ہوئی ہے انجن چل رہا ہے لیکن گاڑی نہیں چل لی رہی جب تک ہم اس کے ساتھ گیر کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک گاڑی آگے نہیں چلے گی چوتھا یہ گیر ہے ٹھیک ہے پانچوہ یہ گیر ہے اس کے بعد چھٹا یہ شیشہ ہے اور ساتوہ وہ دوسری طرف کا شیشہ ہے تو آٹھوہ یہ اشارے کا انڈگیٹر ہے اور نائن جو ہم نے سامنے دیکھنا ہے اچھا تو یہ دسوہ یہ ہے بیک میرر یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ بریک لگاتے ہوئے اس کی اشار ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹائر جو ہے نا فل رائٹ اینڈ موڑا ہوا ہے تو اس کا یہ ہے کہ جب ہم چابی لگائیں گے تو چابی جو ہے گھومے گی نہیں میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اب یہ ہے کہ یہ چابی میں گھما رہا ہوں چابی نہیں گھوم رہی ہے اس لیے کہ یہ جو سٹیرنگ ہے وہ اس طرف دبا کے رکھا ہوا ہے سٹیرنگ نے تو اس کی وجہ سے تو اس کے لیے مجھے اس کو تھوڑا سا موو کرنا ہے واپس کرنا ہے یعنی جدہ ٹرن تھا اور زیادہ ٹرن کرنا ہے یہ کیا اے اب میں نے چابی گھومائی آرام سے گھوم گئی ٹھیک ہے اب جب ہم اس کو گاڑی سٹارٹ کریں گے اور ایسے چلائیں گے تو وہ خود و خود وہ جو آہستہ آہستہ چلائیں گے تو وہ خود سیدھا ہو جائے گا آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جا کے دوسری طرف لگے گی گاڑی اب صرف یہ ہے کہ ہم چار فنکشن جو ہیں انہیں ہم کریں گے باقی اور کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے جو سائیڈ کے شیشے ہیں وہ ہم نہیں دیکھیں گے گاڑی چلاتے ہوئے وہ ہمارا جو ساتھی ہے ہمیں بتائے گا کیونکہ وقتی طور پر ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کے اس کو سیکھنا ہے اور جب ہم کمل سیکھ جائیں گے پھر سب کچھ کریں گے شیشوں میں بھی دیکھیں گے بیک شیشے میں بھی سب کچھ کریں گے تو اب صرف اور صرف چار کریں گے ایک یہ ہے اس کو ریس کو یہ ریس ہے اس کو یہ بریک ہے اور یہ کلاچ ہے ٹھیک ہے گیر ہے ان چاروں کی پریکٹس کریں گے اس کی پریکٹس میں بتاؤں گا آپ نے گھر پہ کرنی ہے ون ویک گھر پہ پریکٹس کرنی ہے کہ جیسے بچے کرتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے ویسے پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد آپ نے گاڑی پہ بیٹھنا ہے جو کہ آپ کو ایک ایزی رہے تو ان چاروں کو جیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو گھر میں ڈیمو بنا کے دکھاؤں گا آپ ایک ہفتہ گھر میں پریکٹس کریں اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ کی پیروں کی مومنٹ ہے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو تو پیروں کی مومنٹ ہے یہ سب چیزیں آپ وہاں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کیونکہ گاڑی نہیں ہے پریکٹس کرنی ہے تو اس کے بعد آپ آوگے بھی تو بھی جب آپ گاڑی چلانا شروع کرو گے تو دیکھ سکتے ہو آنکھوں سے کہ آپ کا پاؤں کیدھر ہے تو جب آپ کو یہ چاروں چیزوں کی پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ سامنے گاڑی دیکھ کے چلاو تو پھر باقی ہم میرر اور جو اور چیزیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں دیکھیں یہ گیر ہے یہ لیفٹ کر کے اوپر کریں گے تو یہ پہلا ہے اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ لائیں گے یہ دوسرا ہے اس کو ذرا سے اوپر کریں گے تو آٹومیٹر یہ سینٹر میں آ جائے گا اور اس کو اوپر کریں گے تو یہ تیسرا آ جائے گا اوڈر سے ایسے نیچے کریں گے سینٹر آیا یہ فور آ گیا ٹھیک ہے ایسے ہی پھر اس کو یہاں چھوڑیں گے سینٹر میں آیا یہاں رائٹ کر کے اوپر گئے تو فائیو ہو گیا ایسی طرح اوپر سے یہ سائیڈ سے نیچے لائیں گے یہ یہ ریورس ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہینڈ بریک ہے ہینڈ بریک کو یہ پش جب ہمیں بریک لگانی ہے چھوڑنی ہے تو اس کو دبانا پڑے گا جب چھوڑنی ہے اس کو ریلیز کرنی ہے یہ پش بٹن اور اس کے بعد یہ ہو گیا لیکن جب اس کو ہم نے بریک لگانی ہے تو صرف اس کو بٹن کی ضرورت نہیں ہے بٹن کی ضرورت نہیں ہے بٹن کی ضرورت جب پڑتی ہے جب ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں میں آپ کو گھر میں ڈیمو دیتا ہوں تو آپ اس کی پریکٹس کرو ایک ہفتہ ون ویک کے بعد آپ انشاءاللہ جب گاڑی پہ بیٹھ ہو گئے ہوئے تو کنفیوز نہیں ہوگے وہ ایزی لی آپ کا پیر بھی چلے گا ہاتھ بھی چلے گا یہ سب تو اس وقت ہم صرف چار فنکشن لیں گے ایک یہ کلچ کا دوسرا بریک ریس اور گیر یہ چار فنکشن صرف ہم نے کرنے جب ہمیں گاڑی چلاتے ہوئے ان کی پریکٹس ہو جائے گی پھر اس کے بعد سب اور جو فنکشن ان کے بارے میں دیکھیں گے اچھا تو جب آپ نے کلچ دبانا ہے اور ایسے گیر لگانا ہے لیفٹ سائیڈ پہ اوپر جا کے یہ فرسٹ گیر ہے اب گیر کو چھوڑ دیا کلچ ہم نے دبایا ہوا ہے اب جب ہم کلچ کو ایسے چھوڑیں گے تو ریس کو ایسے نیچے کی طرف دبانا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم ریس کو چھوڑیں گے اوپر کی طرف کہ بریک لگانی ہے تو کلچ کو دبائیں گے تو ان دونوں کی کلچ کی اور ریس کی یہ یہ مومنٹ رہے گی کہ ایک کو دبانا دونوں کو ایک ساتھ اس طرح چلے گا دونوں کو اس طرح چلے گا پھر دوسرے کلچ کے ساتھ یہ بریک ہے جب ہم بریک کے پاؤں رکھیں گے تو اس میں چھوڑ بھی سکتے ہیں کلچ لاسٹ میں دبائیں یا پہلے دبائیں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں کٹھے بھی دبا سکتے ہیں یہ ابھی فرسٹ اور شیکنڈ گیر تک ہے اس میں ہم دونوں کٹھے بھی دبا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن کو آن کریں جو آنے والی ویڈیو ہے آپ کو سب سے پہلے ملیں نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو گاڑی چلانا سکھائیں گے اس وقت تک کے لیے آپ اجازت دیں اللہ حافظ